جنگے زلاقہ کو چودہ برس گزر چکے تھے عیسائیوں کی قوت کی لہر جسے تاشفین نے پیچھے دھکیل دیا تھا اب پھر پورے زور و شور سے شبیلیا کی دیواروں سے ٹکرانے لگی تاشفین ایک مرتبہ پھر افریقہ سے نکلا مگر اس پر مدد کی درخواست متمد کی جانب سے نہیں بلکہ اندلس کے فقیحوں کی طرف سے روانہ کی گئی جو یہ چاہتے تھے کہ وہ باہم برسرے پیکار مسلمان ریاستوں کو ختم کر کے ایک عظیم تر اندلس کی بنیاد رکھے مرابطین نے وادی القبیر میں لنگر انداز شاہی بیڑے کو آگ لگا دی اور اشبیلیا کی فصیل میں نقب لگا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے تمام امارتوں کو آگ لگا دی گئی اور ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا مرابطین نے اہل اشبیلیا کے کپڑے تک اتروا لیے تاشفین نے متمد کو گریفتار کر کے ملک بدر کر دیا جب اسے پب جولان لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک امبوہ کثیر بارش کی دعا مانگنے کے لیے مسجد کے جانے برما تھا متمد نے شیر کی زبان میں کہا جب لوگ بارش کی دعا مانگنے والے تھے مجھے ملے تو میں نے کہا کہ میرے آنسو بارش کی جھڑی کا کام دے سکتے ہیں لوگوں نے جواب دیا یہ تو درست ہے کہ آپ کی آنسو ضرور کافی ہوں گے لیکن مشکل یہ ہے کہ ان میں خون ملا ہوا ہے ساتھیوں اندلس اور یوسف بن تاشفین کی دعاستان کا کافی حصہ آپ ہماری پسلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں اب ہم آتے ہیں اس دعاستان کے فیصلہ کن حصے کی جانب ہم ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک قصہ مختصر کے موزد سامین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں عالمی اسلام کے کونے کونے سے علماء نے یوسف بن تشفین کو جنگ زلاقہ میں کامیابی پر مبارک بات دی امام غزالی نے اپنے مکتوب میں لکھا محمد بن محمد الغزالی کی طرف سے ابو یعقوب یوسف بن تشفین کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سات اتمیوں کو اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں پہلا شخص عادل حکمران ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ امیر محترم بھی ان میں سے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو سلطنت بھی دی ہے اور اسے عدل و انصاف سے مزین بھی کیا ہے جناب کی نیک سیرتی کی شہرت چہار سو پھیل چکی ہے اندلس کے مسلمان مشرقین کے غلبے کی وجہ سے زلط و خواری کا شکار تھے اور مسلم عمرہ اقتدار کی خاطر بہنی لڑائیوں میں مشغول تھے ایسی حالت میں انہوں نے آپ کو پکارا تو آپ لبے کہہ کر سمندر پار آئے اور جہاد کا حق ادا کر دیا اللہ نے آپ کو مشرقین کے کلہ کمہ کی توفیق دی دعا ہے اللہ امیر کی حکومت اور ان کی تائید کو ہمیشہ باقی رکھے یوسف بن تیشفین اس معاہدے کے تحت اندلس آئے تھے کہ وہ مقامی حکومتوں سے کوئی تاروس نہیں کریں گے چنانچہ فتح کے بعد وہ خاموشی سے واپس افریقہ چلے گئے ملوکتوائف کو جنگ زلاقہ تک ایک اجتماعی ضرورت میں یک جا رکھا مگر یہ ضرورت پوری ہوتے ہی ان کی سابقہ رکابتیں پھر ابرائیں نصرانیوں نے ملوکتوائف کی سیاسی بے بسیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور جلد ہی وہ پوری دلیری سے کرتبہ اور غرناطہ تک لوٹ مار کرنے لگے ان حالات میں اندلس کے علماء اور فقہہ کی درخواست پر ربی الاول چار سو اکاسی میں یوسف بن تیشفین نے ایک بر پھر اندلس میں قدم رکھ دیا امیر کے پیغام پر ملوکتوائف بھی اپنی فوجیں لے کر ساتھ ہو لئے عیسائیوں نے حسین اللیت میں محصور ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ شروع کیا کئی ہفتے گزر گئے مگر جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اس کی وجہ یہ تھی کہ ملوکتوائف کی صفوں میں اتفاق و اتحاد بلکل نہیں تھا انہوں نے مرابطین کی خوراک و رسد بھی بند کر دی بعض حکام نے نصرانیوں سے ساز باز کر لی ان حالات میں یوسف بن تیشفین کے لیے اندلس کے عمرہ پر اعتماد کرنے کی کوئی کنجائش نہ رہی کلے کی فتح کے فوراں بعد وہ واپس مراکش چلے گئے ملوکتوائف یوسف بن تیشفین کے بدلے ہوئے تیور دیکھ چکے تھے اس لیے انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ مرابطین کو دوبارہ اندلس میں مداخلت کا موقع نہیں دیں گے ان میں سے بعد میں الفانسوں سے ناموں پیام کر کے اسے مرابطین کے خلاف اپنی حمایت کا یقین دلایا یہ اطلاعات یوسف بن تیشفین کو برابر پہنچ رہی تھی وہ سمجھ چکے تھے کہ حالات اسی دگر پر چلتے رہے تو اسلامیان اندلس بہت جلد عیسائیوں کے غلام بن جائیں گے اس صورتحال میں یوسف بن تیشفین نے نہ صرف افریقہ بلکہ دوسرے ممالک کے مشاہیر علماء سے بھی مشورہ کیا کہ آیا ملوکتوائف کا معذول کرنا جائز ہے یا نہیں جن علماء نے اس کی اجازت کا فتوہ دیا ان میں بغداد کے امام غزالی اور مصر کے ابو بکر ترتوشی جیسے جبال علم شامل تھے کیونکہ اس کے بغیر اندلس کے مسلمانوں کو کفار کی غلامی سے بچانے کی اور کوئی صورت نہیں تھی 483 ہجری میں امیر مرابطین نے تیسری بار اندلس میں قدم رکھ دیا اس بر وہ مقامی عمرہ کے بلانے پر نہیں بلکہ انہیں زیر کرنے کے لیے آئے تھے ان کی آمد سے پہلے ملوکتوائف میں سے متمد سمیت کئی حکمران الفانسو سے مرابطین کے خلاف متحدہ محاذ بنانے کا معاہدہ کر چکے تھے یوسف بن تشفین نے پھر بھی ملوکتوائف کو ایک موقع دیا اور ان میں سے کسی کے خلاف کروائی کیے بغیر سیدھا نصرانیوں کے علاقوں کا رخ کیا تاکہ ملوکتوائف میں اگر کچھ حمیت دینی ہے تو وہ ان کے ساتھ آمیلے مگر ملوکتوائف میں سے کوئی مدد کو نہ آیا یوں الفاسوں سے ان کا اتحاد عملن ثابت ہو گیا آخر مرابطین نے ملوکتوائف کے شہروں کا رخ کیا اور یکے بعد دیگرے غرناطہ کرتبہ اور اشبیلیہ پر قبضہ کر لیا حاکم اشبیلیہ متمد اور اس کی ملکہ رمیکیا کو قید کر کے مراکش بھیج دیا گیا اشبیلیہ کے بعد باقی ملوکتوائف میں کوئی خاص طاقت نہ تھی کچھ ہی مدد میں تقریبا پورا مسلم اسپین مرابطین کے قبضے میں آ گیا اس دوران جنوب مغربی ساحلی شہروں پر ایک ہی سائیو کمران فتنے مسلمانوں سے سخت جنگیں لڑی مگر انجامے کار اسے بھی شکست ہوئی یہ وہ دن تھے جب یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی وہاں پہلی سلیبی جنگ کا بگل بچ چکا تھا اور پوپ کے حکم سے ہر عیسائی حکمران اپنے لشکر شام کے ساحلوں کے طرف روانہ کر رہا تھا تاہم پوپ نے اسپین کے عیسائیوں کو اس فرض سے مستثنہ قرار دے دیا تھا تاکہ وہ مرابطین سے نبور دازمہ رہے جب یورپ کے سلیبی لشکر شام میں گھز کر مسلمانوں کی سلامتی خطرے میں ڈال رہے تھے تب اندلس میں مرابطین ازادی کی نئی تاریخ رکم کر رہے تھے جب نصرانی بیت المقدس پر سلیبی پرچم گاڑ کر مسجد اقصا کو مسلمانوں کا مذہبہ خانہ بنا رہے تھے تو مرابطین سڈ اور الفانسو جیسے فیرونوں کا غرور خاک میں ملا رہے تھے مرابطین کے ان کارناموں پر پوری دنیا کے مسلمان خوش تھے تاہم شورہ اور عدبہ اس کی دل کھور کر ستائش نہیں کر رہے تھے مغربی موررخین بھی اس لیے مرابطین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ فنون لطیفہ سے نواقف اور شائرانہ حصے محروم تھے لین پر لکھتا ہے شورہ ان بربروں کی سخت مزاجی تند خوئی اور جہالت سے متنفر تھے کیونکہ وہ اشار کے حسن کو سمجھنے سے کاثر تھے اور دوسری طرف وہ عوام کی مسررت کا ذکر یوں کرتا ہے لیکن اندلس کے عوام مرابطین کے اندلس پر قبضے سے نہائیت مسرور اور خوش تھے کیونکہ ان کی جانے اور اموال محفوظ ہو گئے تھے چھوٹی چھوٹی بکھری ہوئی حکومتوں کے دور میں یہ نممکن تھا چار سو اٹھانوے ہجری میں یوسف بن تاشفین کی طبیعت بگڑ گئی دو ماہ کی بیماری کاٹنے کے بعد آخر کار یکم محرم پانچ سو ہجری کو تاریخ اسلام کا یہ بدل جلیل کم ہو پیس سو سالہ پر مشرکت مگر قابل رشق زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گیا یوسف بن تاشفین نے مسلمانہ نے اندلس کو وہ حیات نو دی جس کی توانائی مزید چار سو سال تک باقی رہی اس نے اس سرزمین کو وہ آب و تاب دی کہ مزید چار سدیوں تک یہاں ازانیں گنجتی رہیں اور سلیف سرنگون رہی آج حارت کے استردادی ازائم میں الفانسو کی روح پوری طرح کار فرما دکھائی دے رہی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں یوسف بن تاشفین جیسی جرد اور بالغ نظری کا ثبوت دینا ہوگا اگر خدا نہ خاصتہ ہم ملوک التواف کی طرح باہم سر پھٹول میں مشغول رہے تو ہمارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا خدا نہ خاصتہ